ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو آج بھی لگتا ہے کہ بھارت میں رہنا ہے تو گاندھی گاندھی کہنا ہوگا لیکن بھارت کے پڑوسی دیس افغانستان میں رہنے والے لوگوں کو اب وہاں رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے تالیبان تالیبان کہنا پڑ رہا ہے اس سمیں افغانستان کے ترے پن پرتشت حصے پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے جو بری خبر ہے اور آج پہلی بار تالیبان نے وہاں کے ایک پرانت کی راجدھانی پر بھی قبضہ کر لیا ہے جو بہت بڑی بات ہے سوتروں کے مطابق پاکستان نے نمروز پرانت کی راجدھانی زاران کو قبضے میں لے لیا ہے آج ہی افغانستان کی سرکار نے سنیوکت راشت میں یہ کہا ہے کہ اگر تالیبان کو روکا نہیں گیا تو تھوڑے ہی دنوں میں افغانستان دوسرا سیریا بن جائے گا سیریا کی طرح ہو جائے گا اور پھر افغانستان میں جیتنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا یعنی اب پہلے آپ صرف سیریا دیکھتے تھے ایک ایسا دیش جو برباد ہو چکا ہے سیریا کے ہی قدم پر اب افغانستان چل رہا ہے تالیبان خود کو افغانستان کی اگلی سرکار مانتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تالیبان کا نیا روپ نہیں بلکہ انیس سو نبے کے دشک والا کرور تالیبان ہی ہے تالیبان بدلے نہیں ہیں جو افغانستان کے لوگوں کو اپنی کٹر سوچ کا غلام بنانا چاہتا ہے اس کا ایک ادھارن آج ہی سامنے آیا ہے وہاں سے مل رہی ریپورٹس کے مطابق تالیبان نے افغانستان کے ایک پراشین گردوارے میں لگے سکھوں کے دھارمک چن نشان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا ہے اس گردوارے کا نام ہے تھالا صاحب جو افغانستان کے پختیا پرانت میں موجود ہے سکھوں کے لیے اس گردوارے کا بہت محتو ہے کیونکہ یہاں سکھوں کے پہلے دھرم گرو گرو نانک بھی ایک بار یاترہ پر آئے تھے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انیس سو ستر کے دشک تک افغانستان میں ساتھ لاکھ سے زیادہ ہندو اور سکھ رہتے تھے لیکن جیسے جیسے کٹرتا بڑھی ویسے ویسے ہندو اور سکھوں کے آبادی کم ہونے لگی اور اسی کا دشک ختم ہونے تک افغانستان میں سکھوں کے آبادی گھٹ کر دو سے تین لاکھ کے بیچ ہی رہ گئی تھی اور انیس سو نبے میں تالیبان کے عدے کے ساتھ ہی ان کی آبادی گھٹ کر صرف پندرہ ہزار رہ گئی اور آج افغانستان میں صرف ایک ہزار ہندو اور سکھ رہتے ہیں بلکہ آج تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اب ان کی سنکھیا ایک ہزار بھی نہیں ہے مشکل سے کچھ سینکڑوں لوگ اب وہاں بچے ہیں جو ہندو ہیں اور سکھ ہیں ان آکڑوں سے صاف ہوتا ہے کہ تالیبان کے راج میں الف سنکھیکوں کا وہاں رہنا کتنا مشکل ہے اور یہ صرف آج کی بات نہیں افغانستان میں الف سنکھیکوں کے ساتھ یہ ویوار صدیوں سے ہوتایا ہے پاکستان افغانستان اور تجھیکستان کے بیچ میں ایک پروت شنکھلا ہے جس کا نام ہے ہندو کش آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا اس کا شابدیک ارث ہے وہ جگہ جہاں ہندووں کا قتل کیا گیا تھا اور اب افغانستان میں تالیبان اپنے ہی لوگوں کا خون باہ رہا ہے حالانکہ وہاں کی سینہ اور وہاں کے لوگ تالیبان کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ خود بندوق لے کر کھڑے ہو گئے ہیں تالیبان کے خلاف اسی وجہ سے تالیبان کو بہت سارے علاقوں سے پیچھے اٹنا پڑا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ایک دو ہفتے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ تالیبان کو بہت زیادہ سمیں نہیں لگے گا وہ کچھ ہفتوں میں پورے افغانستان پر قبضہ کر لے گا لیکن اب کیونکہ لوکل جو لوگ ہیں وہ لگاتار تالیبان سے لڑ رہے ہیں اس لئے تالیبان کو سمیں لگے گا افغانستان میں تالیبان کا ورود اتنا زبردست ہے کہ وہاں محلاؤں نے بھی تالیبان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں کیونکہ تالیبان کے سطح میں آنے کا مطلب ہے محلاؤں کی آزادی کا پوری طرح سے چھنجانا اور ان پر اتیاجار ہونا لیکن تالیبان کو ہرانے کے لیے ابھی افغانستان کی سینہ کو بہت لمبا سنگرش کرنا ہے کیونکہ امریکہ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے مرنے کے لیے ویسے افغانستان میں ید جتنا لمبا چلے گا بھارت جیسے دشوں کو اتنا ہی فائدہ بھی ہوگا کیونکہ اب افغانستان کے لاکھوں ناغرک دھیرے دھیرے اپنا دیش چھوڑنے لگے ہیں اور سیما پار کر کے پاکستان میں شرن لے رہے ہیں ابھی پاکستان میں افغانستان کے چودہ لاکھ شرن لارتی ہیں اور اگر یہ ید لمبا چلا تو ان کی سنکھا بڑھ کر پچاس لاکھ بھی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان اتنے سارے شرن لارتیوں کو سنبھال نہیں پائے گا اور دیر سویر ان شرن لارتیوں اور وہاں کے ستانیے لوگوں کے بیچ تناو ضرور پیدا ہوگا اور پاکستان اپنے ہی گھر میں گھر جائے گا اس لیے بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ تالیبان کا قبضہ کسی بھی طریقے سے افغانستان پر ہونے سے روکا جائے اور اس کے لیے پاکستان کوشش کرے گا کہ تالیبان کو مدد کرے اور ہمارے لیے اچھا یہ رہے گا کہ افغانستان کے جو لوکل لوگ ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں اور وہاں کی جو سینہ ہے وہ تالیبان کو لگاتار پیچھے خدیڑتا چلے اس سمیں ہمارے انتراشترے سہیوگی چینل ویون کے پاکستان سماداتا انس ملک افغانستان میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے وہاں کی رپورٹ دکھاتے ہیں یہاں سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی مسافت پر افغان تالیبان سٹرونگ ہول کنسیڈر کیا جاتا ہے افغان آرمی کے ٹرین کمانڈوز رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کی دہشتگردوں کی جو کوئی بھی آکٹیویٹی ہو اس کو تھوارٹ کیا جا سکے جو آپ یہ بلٹ شیز دیکھ سکتے ہیں یہ گزشتہ رات میں صرف یہ ایک پوائنٹ کے اوپر جانب سے فائر کیے گئے ہیں راکٹ اٹاک ہوا ہے دو راکٹ جو ہیں وہ داغے غیتے جو اس دکان کے اوپر لائنڈ کیے بھارت کی راجدھانی دلی سے ایک ہزار کلومیٹر دور افغانستان کی راجدھانی کابل جدھ کا نیا میدان بننے کے خریب ہے چار دن پہلے کابل کا وہ علاقہ دھماکے سے دہل اٹھا جہاں نہ صرف افغانستان سرکار کے تمام منتریوں کے گھر ہیں بلکہ جہاں تمام دیشوں کے دوتاواس اور نیوز چینلوں کے دفتر ہیں جہاں تالیبان نے فیدائن حملہ کیا تھا اس سمیں میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں اس دھماکے سے پورا کابل شہر دہل گیا تھا یہ افغانستان کے رکشہ منتری بسم اللہ خان محمدی کا گھر ہے جسے تالیبان کے آتم گھاتی حملہ وروں نے نشانہ بنایا تھا اس رات ایک آتم گھاتی حملہ ور ایک گاڑی میں بیٹھ کر رکشہ منتری کے گھر میں گھوزا اس گاڑی میں ویسپھوٹک بھرے ہوئے تھے اس دوران اسی گھر پر چار اور آتنکوادیوں نے حملہ بول دیا آپ اس گھر کو ہوا نقصان دیکھ سکتے ہیں اور آسپاس کے گھر بھی اسی حملے میں برباد ہو گئے دھملے کے بعد افغانستان کی سینہ نے قریب 35 ناغریکوں کو یہاں سے سرکشت باہر نکالا اس حملے میں کم سے کم دس لوگ مارے گئے تھے اور کئی لوگ گھائل ہو گئے حالکہ افغانستان کے رکشہ منتری یہاں سے سرکشت نکل گئے اور بعد میں انہوں نے ٹیلی ویجن پر آ کر بتایا کہ وہ پوری طرح سے سرکشت ہیں اس حملے کے بعد کابول میں رہنے والے لوگ بھی سرکھوں پر نکل آئے اور انہوں نے افغانستان کا جھنڈا ہاتھ ملے کر تالیبان کا ویروت کیا لیکن اس لڑائی میں کبھی تالیبان ہاوی ہوتا ہے تو کبھی افغانستان کسے نہ اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے کابول ہی نہیں حیرات، لشکرگاہ اور کندھار جیسے شہروں پر قبضے کے لیے بھی افغانستان کی سینا اور تالیبان کے بیچ بھینکر ید ہو رہا ہے امریکہ اور افغانستان کی بائیو سینا یہاں تالیبان کے ٹھکانوں پر لگاتار حملہ کر رہی ہے لشکرگاہ شہر میں سینا نے مارچ کر کے وہاں کے ناغریکوں کو شہر چھوڑنے کے لیے کہا ہے افغانستان میں تالیبان کے ساتھ لگاتار لڑائی چل رہی ہے اور تالیبان کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے تالیبان تین بڑے شہروں، حیرات، کندھار اور لشکرگاہ پر لگاتار حملہ کر رہا ہے جو ہیلمانٹ پرانت کی راجدھانی ہے امریکہ اور افغانستان کی بائیو سینا نے بھی لشکرگاہ شہر میں تالیبان کے ٹھکانوں پر رات بھر ہوای حملے کیے اور فیلحال تالیبان کو کچھ پیچھے دھکیل دیا گیا ہے حیرات پرانت میں حالات اچھے نہیں ہیں سینا نے یہاں لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے میرے آقب میں جو چوک موجود ہے اس کو جہاد چوک کہا جاتا ہے یہ حیرات کا جہاد چوک ہے جس کو آج سے تین روز قبر تالیبان نے کلیم کیا تھا کہ اس کو اوور رن کر دیا ہے لیکن اسماعیل خان جو یہاں کے لوکل ملیشیا کمانڈر ہیں بڑے پاورفل کمانڈر ہیں بڑے پاپلر بھی ہیں ان کی ملیشیا نے اور افغان آرمی نے تالیبان کو پوش پیک کیا یہاں سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کی مسافت پر افغان تالیبان کا جو ہے وہ سٹرونگ ہول کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو لڑائی ہے وہ انٹینسیف آئے کرتی ہے یوزیلی چار بجے کے بعد نائٹ کرفیو بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے جس مقام پر میں موجود ہوں یہ ایک لوکل ملیشیا کی چیک پوسٹ ہے جس کو افغان آرمی کی سپورٹ موجود ہے میرے ساتھ میں جو آپ یہ بلٹ شیلز دیکھ سکتے ہیں یہ گزشتہ رات میں صرف یہ ایک پوائنٹ کے اوپر جانب سے فائر کیے گئے ہیں یہ اس بات کی زامن ہے کہ یہاں پر کتنی شدت سے گزشتہ رات یہاں پر لڑائی ہوئی ہے لیکن افسوس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس لڑائی کے بیچ میں پھس گئے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ جائیں تو کہا جائیں بہت سارے لوگ بے گھر ہو کر اب سڑکوں پر اپنا گزارہ کر رہے ہیں کابل سے قریب ستر کلومیٹر کی دوری پر موجود بگرام ایر بیس کو امریکا کی سینہ نے پچھلے مہینے کھالی کر دیا تھا یہ افغانستان میں امریکا کا سب سے بڑا سینہ ٹھکانہ تھا لیکن اب ستانیے لوگوں نے اس ایر بیس میں بچے ہوئے سامان کو باہر نکال کر اسے بیچنا شروع کر دیا ہے افغانستان کی سینہ اب بھی بگرام ایر بیس کی سرکشہ میں لگی ہے کیونکہ یہ ایر بیس کبھی فیدائن حملہوروں کا پسندیدہ نشانہ ہوا کرتا تھا میں اس سمجھ بگرام ایر بیس کے باہر کھڑا ہوں یہ اس کی باہری دیوار ہے اس کے پیچھے ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر وہ جگہ ہے جہاں سے امریکا کی سینہ کبھی اپنے سبھی آپریشنز کو انجام دیا کرتی تھی لیکن اب اس دیوار کے باہر ایک مارکٹ بن گئی ہے جہاں امریکی سینہ کو دورہ چھوڑا گیا سامان اور کبار بیچا جاتا ہے اس میں ڈیل کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکی سینہ کے یہاں سے جانے کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا ہے لیکن ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ امریکا نے جاتے جاتے زیادہ تر سامان کو استعمال کے لائک ہی نہیں چھوڑا اور اس سامان کو بیچنے سے پہلے دکانداروں کو اس کی مرمت کرانی پڑتی ہے کابل سے لگمان پرانت کی دوری 150 کلومیٹر ہے لیکن اس پورے راستے پر ہر ایک کلومیٹر کی دوری پر آپ کو افغان سینہ کی بختر بند گاڑیاں دکھائی دیں گی کیونکہ ان شہروں کو جڑنے والے ہائیوے کے دونوں طرف پہاڑ ہیں جہاں سے تالیبان کے لڑا کے لگاتار حملہ کرتے ہیں پترکائتہ کے لحاظ سے افغانستان اس سمیں دنیا کی سب سے اصورکشد جگہ ہے اور ہماری ٹیم پر بھی لگاتار یہ خطرہ بنا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ہی بھارت کے ایک پترکار دانش صدقی کی تالیبان نے نرمم حتیہ کر دی تھی لیکن اس خطرے کے باوجود ہماری ٹیم افغانستان میں اب لگ بھگ دو ہفتے سے موجود ہے اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سمادہ تا انس ملک رپورٹنگ کے دوران اپنا خیال رکھیں گے آپ کی شب کامنائیں بھی ان کے ساتھ رہیں گی اور ان علاقوں میں جانے سے پہلے سابدھانی بڑھتیں گے جہاں خطرہ ہے ہماری ان سے روز بات ہوتی ہے اور ہم لگاتار ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنا دھیان رکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو لگاتار کئی دنوں تک کشمیر سے گراؤنڈ زیرو سے ایک سپیشل سیریز دکھائی اب کشمیر کے بعد اگلا نمبر ہے افغانستان کا اور اب آنے والے دنوں میں آپ کو افغانستان کے گراؤنڈ زیرو سے اسی طرح کی خطرناک رپورٹنگ دیکھنے کو ملتی رہے گی زی نیوزبر